بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ ٹین ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب پیش کر رہے ہیں جیل کی اوٹ سے مسینے راشد صحید ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جیل آواز نوشین یہ کتاب آپ کے لئے بکچر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے دیگر کتاب اور معلومات کے لئے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 030029196000 پر محمد اظہر سے یا پھر 03455234518 پر محمد شفیق سے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ٹین ریت کے گھر اندے نام نظیر ویسے بچپن سے سب ہی مجھے جیرہ ہی کہتے ہیں کس جرم میں گرفتار ہوئے قہبہ خانہ چلانے کے جرم میں کیا کہا؟ قہبہ خانہ چلانے کے جرم میں؟ جی ہاں آپ کی حیرت بجا ہے اس لباس اور رکھ رکاؤں میں دیکھ کر بھلا کون اس بات کا یقین کرے گا کہ میں ایسے گھناؤنے جرم کا مرتقب ہو سکتا ہوں کسی کو کیا پتا کہ کلپٹن جیسے شاندار علاقے کے ایک آلشان بنگلے میں رہنے والا آدمی یہ کام کرتا ہے میرے اس کام کے بارے میں صرف ایک مخصوص طبقہ طبقے کے وہ ہی علم ہے باقی تو مجھے ایک بڑا ضمیدار ہی سمجھتے ہیں نظیر جسے کے سب پیار سے گاؤں کے رواج کے مطابق جیرہ کہتے تھے وہ جیرہ تو مر چکا ہے اب اس کی جگہ نظیر دلال زندہ ہے جو کہ اپنے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چلتی پھرتی ایک زندہ لاش کی طرح ہے آج میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنا گاؤں چھوڑ کر کیوں اس رنگ برنگے شہر میں چلا آیا لیکن مشکل یہ تھی کہ گاؤں چھوڑے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا اگر میں گاؤں میں رہتا تو یا تو بھوکا مر جاتا ہے یا پھر جانوروں کی لید اٹھا رہا ہوتا آج جبکہ میں اتنا نفاست پسند بن گیا ہوں کہ ہر وقت میرے کپڑے یوڈی مکون اور پوائزن جیسی خوشبوں سے معطر رہتے ہیں مجھے گاؤں کے ان لوگوں پر سخت حیرت و تاجب ہوتا ہے جو کہ چوبیس گھنٹے بدبو رچے ماحول میں رہتے ہیں کچھ عرصہ قابل جبکہ میں گاؤں میں رہتا تھا تو میں نے ہی خاصہ عرصہ زمیداری کی والد نے کچھ زمین ٹھیکے پر لی ہوئی تھی پورے سال کی جان توڑ محنت کے بعد ہمیں بمشکل تمام اتنا نصیب ہو پاتا تھا جس سے ہم کیا جس سے کہ ہم اپنی عزت نفس کی لاج رکھ پاتے تھے لیکن شاید قدرت کو وہ بھی بھلا نہ لگا ایک دن میرے والد صبح زمین کو پانی دینے گئے تو انہیں سانپ نے ڈس لیا گاؤں کے حکیم نے دوا دی لیکن انہیں بلکل بھی افاقہ نہ ہوا اور وہ شام سے پہلے پہلے ہم سے روٹ کر چل دیئے چند دنوں تک تو ہم لوگ سوگ مناتے رہے لیکن جب نوبت فاقوں کی آنے لگی تو ہمیں ہوش آیا والدہ نے چاہا کہ والد کی جگہ پر میں زمین کا کام سمال لوں لیکن زمیدار نہ مانا اس نے ہمیں زمین سے بے دخل کر کہ وہ زمین دوسرے شخص کو دے دی میں نے حالا کہ زمین کے حصول کے لیے زمیدار کی ڈڑکی سیما سے بھی سفارش کرائی لیکن زمیدار نے ایک نہ سنی اور کہہ دیا کہ جیرہ ابھی زمیداری کے معاملے میں ناتجربہ کار ہے کام نہیں سمال سکے گا زمین دار کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے والدہ سے کہا کہ میں کراچی جا کر مزدوری کروں گا میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ کراچی میں بڑی کمائی ہوتی ہے ہمارے گاؤں کے دو چار آدمی جو کہ کراچی میں ملازمت کرتے تھے جب گاؤں آتے تو گردن اکڑائے بات بات پر اس طرح سے نوٹ اپنی جیب سے نکالتے تھے جیسے کہ کراچی میں ان کا اپنا ذاتی نوٹ شاپنے کا کارخانہ ہی ہو میری والدہ نے مجھے بہت منع کیا کہ میں کراچی نہ جاؤں لیکن ایک دن میں اپنے گھر سے کچھ پیسے چرا کر کراچی چلا آیا زندگی میں اس سے قبل کبھی کراچی جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا جب لاری کے اڈے میں لاری کے اڈے سے میں شہر میں آیا تو چکرا سا گیا ہر جگہ لوگوں کا ایک حجوم سا لگا ہوا تھا مجھے یہ شہر انسانوں کے سمندر کسا لگا میں نے اس سمندر میں نوکری کی تلاش شروع کر دی کئی جگہ نوکری کی کوشش کی لیکن ہر جگہ سے ناکام ہی لوٹا میں جہاں جاتا تھا وہاں واقفیت کے حوالوں کی بات کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی معزز شخص تمہاری زمانہ دے تو تمہیں نوکری مل سکتی ہے ورنہ نہیں کراچی میں گو لاکھوں انسان بستے ہیں مگر ان لاکھوں میں کوئی ایک شخص بھی تو ایسا نہیں تھا جو کہ میری زمانہ دیتا میں ملازمت کی تلاش میں سارا دن مارا مارا پھرتا رہا حتی کہ راہ سر پر آ گئی مگر شہر میں اندھیر ہی نہیں ہوا اتنی روشنیاں جل اٹھیں کہ میں تو دنگ ہی رہ گیا آج مجھے خیال آتا ہے کہ اس شہر کی روشنی سے تو میرے گاؤں کی تاریخی ہی اچھی تھی گاؤں میں تو سورج ڈوبتے ہی موت کسی خاموشی تاریخ ہو جاتی ہے شہر کا کوئی آدمی اگر کسی گاؤں میں رات کو چلا جائے تو وہ بچارہ یہی سمجھے گا کہ شاید اس گاؤں میں کسی کی موت واقع ہو گئی ہے جب ہی ہر سو خاموشی اداسی اور اندھیرہ چھایا ہوا ہے میں کراچی کے ایک پر رونک سڑک کے کنارے کھڑا سوچ رہا تھا کہ کہاں جاؤں پیٹ خالی تھا گو جیب میں پیسے تھے مگر میں انہیں خرج کرتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کہیں مبادہ پردیس میں پیسے ختم ہو گئے تو کیا کروں گا اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ممکن ہو سکے گا بھوک کو برداش کروں گا فٹ پات پر مردوں اور عورتوں کا ایک ایسا حجوم سا آ جا رہا تھا خوبصورت عورتیں اور لڑکیاں نہایت بے باقی سے ہستی مسکراتی ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی میں احساس کم تری کی وجہ سے فٹ پات سے نیچے اتر گیا اس لئے کہ میرا ان کا کوئی جوڑ نہ تھا میں بھلا اس فٹ پات پر کیسے چل سکتا تھا جس پر سے کہ خوبصورت اجلی اجلی سی عورتیں اور لڑکیاں گزر رہی تھی میں بے خیالی میں جدھر میرا مو اٹھا ادھر ہی چلنے لگا اس وقت مجھے شہر کی کسی سڑکے محلے کا کچھ پتہ نہ تھا کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں جاتی ہے ہاں البتہ آج اگر کوئی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے تو میں اس کے گوشے گوشے اور کونے کونے کا راز بتا سکتا ہوں یہی تجربہ مجھے عورت شناسی کے بارے میں بھی ہو گیا ہے میں برقے میں لپٹی ہوئی عورت کی چال حرکات و سکنات کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ کس چال چلنوں آداد اتوار کی ہے میں چلتے چلتے کیسے محلے میں جا پہنچا جس کے بارے میں مجھے بعد میں علم ہوا وہاں ہیرو اور موتیوں کا کاروبار ہوتا ہے میں اپنے خیال میں مگن کسی نامعلوم منزل کی طرح چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی چودری صاحب میں رک گیا ایک آدمی میرے نزدیک آیا اور کہنے لگا بڑا اچھ حمال ہے ایک دم نیا فرشٹ کلاس کالج کی سٹوڈنٹ میں اسے حیرہ سے دیکھتا کا دہتا رہ گیا وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا یہاں کھڑے کچھ نہیں ملے گا آو میرے ساتھ چلو میں بے وکوفوں کی طرح اس کا مو تکتا ہو اس کے ساتھ چل دیا کچھ دور جا کر مجھے وہ ایک فلیٹ میں لے گیا اور فلیٹ کے بیرونی کمرے میں جو کہ قیمتی فرنیچر و خالینوں سے خوبہ راستہ تھا اور فانوس کی روشنی سے جگمک جگمک کر رہا تھا لے جا کر بڑی عزت سے بٹھا دیا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ دنیا ابھی تک جو قائم ہے تو شاید ایسے ہی نیکو خدا ترس لوگوں کے دم قدم سے ہے اور یہ کہ کراچی کے رہنے والے لوگ کتنے ہمدرد و غریب پرور ہیں کہ مجھ جیسے غریب الوطن ناقافی ناواقف شخص کو انہوں نے ادھر ادھر بھٹکتے دیکھ کر کس عزت سے اس آرام دے کمرے میں لے جا کر بٹھایا ہے لازمان اب وہ میری اور تکلف خانوں سے آؤ بغت بھی کریں گے اور میرے مسئلے کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ میک اپ کی ہوئی ایک نہایت ہی خوبصورت دراز قد عورت جس کے انگنگ سے شباب چھلکا جا رہا تھا کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ سے لگ کر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا کراچی آپ پہلی بار آئے ہیں میں نے سر ہلا کر کہا ہاں وہ ہستے وہ کہنے لگی اسی لیے پھر میرا ہاتھام کر مجھے ساتھ والے کمرے میں لے گئی جہاں کہ ایک بڑی سی شاندار مسہری اور دوسرا فرنیچر بڑے سلیقے سے لگا ہوا تھا میں ہر چیز کو ہونکوں کی طرح بڑے غور و حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کتنے میں اس عورت نے تو پٹہ اتار کا مسہری پر ایک طرف رکھا اور مجھ سے کہنے لگی کچھ کھانے پینے کا منڈ ہے میں بھوکا تو تھا ہی کھانے کا سن کر میرے موہ سے رال ٹپکنے لگی میں نے لجاتے ہوئے کہا کچھ منگالیں بہت بھوک لگ رہی ہیں اس عورت نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہ اسے میرے کہے پر یقین ہی نہ آ رہا ہو اس کی مسکراہت یکتم غائب ہو گئی موہ بنا کر ایک نہایت گندی گالی دیتے ہوئے اس نے مجھے باہر نکل جانے کو کہا اپنی بے بسی اور اس کے ذلت آمیس لوک پر میری آنکھوں سے آنسوں نکل آئے میں نے ہاتھ جو کھانا کھلانے کو کہا اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کھانے کے عوض آپ جو کام کہیں گی میں کروں گا پہلے تو وہ غصے بھری نظروں سے مجھے گھورتی رہی پھر کچھ نرم پڑ گئی کہنے لگی بولو کیا کھاؤگے میں نے کہا دال روٹی مانگوا دے وہ دانت پیستے ہوئے کہنے لگی یہ کوٹھا ہے کوئی فٹپات نہیں دال سبجی کھانا ہے یہاں کی روایت نہیں ہے یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے نوکر کو آواز دی اور اسے چکن بروسٹ اور بریانی لانے کو کہا کھانا آیا تو میں اس پر بھوکو کی طرح ٹوٹ پڑا پیٹ بھرا تو ہوش آیا کچھ ٹکانے آئے میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھے جا رہی تھی اتنے میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ مجھے اس کمرے کے پچھوارے بنی ہوئی گیلری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ وہاں گیلری میں چارپائی بغیرہ سب کچھ ہے تم اب جا کر سو جاؤ صبح بات کریں گے اس وقت کچھ مہمان بھی آنے والے ہیں میں گیلری میں جا کر چارپائی پر لیٹ گیا اس نے میرے گیلری میں جاتے ہی بیچ کا دروازہ بند کر دیا صبح میری آنکھ کھ لی تو میں نے رات کے واقعات میں غور کرنا شروع کیا رہ رہ کے مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر اس محلے میں ہوتا کیا ہے اور یہ کہ عورتیں بند سور کر مردوں سے بے تکلفی سے باتیں کیوں کرتی ہیں اتنے میں وہ آدمی آ گیا جو کہ رات کے وقت مجھے وہاں لے گیا تھا اس نے مجھ سے حال احوال پوچھا تو میں نے اسے ساری بپتہ سنا دی میرے حالات سننے کے بعد اس نے بڑی ہمدردی سے کہا کہ یہاں شہر میں تو بغیر واقفیت اور سفارش کے کام ملا ممکن ہی نہیں ویسے میری نظر میں ایک کام ہے اگر تم وہ کرنا پسند کرو تو اس میں تمہیں روز کی دو ڈھائی سو کی آمدانی ہو جایا کرے گی میں نے کام کی نویت پوچھی تو وہ کہنے لگا یہ میں شام کو بتاؤں گا ابھی ہماری گفتگو جاری ہی تھی کہ وہ عورت جس نے کہ رات کو مجھے کھانا کھلایا تھا آ گئی اور مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ کہو تم میرے ہاں کام کرنے پر رضا مند ہو میں خاموش رہا مجھے خاموش دیکھ کے وہ کہنے لگی غالباً تمہیں جو آمدانی کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کی وجہ سے تم شش پنج میں پڑ گئے ہو بھائی یہ کام تو ایسا شاہی ہے کہ اس میں تم جتنی محنت کروگے اتنی ہی زیادہ آمدانی ہوگی تم چاہو تو دن میں پانسو بھی کما سکتے ہو پانسو روپے روز کی آمدانی کا سن کر تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا میں کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ مجھے وہ جیسا بے ہونہ اور ناکارہ آدمی پچاس روپے روز کے بھی کما سکتا ہے میں نے فوراں ہامی بھڑ لی اس عورت نے میری پیٹ تھپ تھپ آئی اور کہنے لگی کہ آج سے اس گھر کو تم اپنا گھر سمجھو جس چیز کی ضرورت ہو ہوا کرے بلا تکلف مانگ لیا کرو پھر میرے ساتھ کھڑے ہوئے اس آدمی کو جو کہ مجھے ایک دن قبل وہاں لے کر گیا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم بالے کے ساتھ ایک دو دن رہنا یہ تمہیں کام میں ایکسپرٹ کر دے گا شام کو بالا مجھے اپنے ساتھ لے کر فیلڈ میں گیا اور کام کے طریقے کار سے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی باریکیاں بھی بتا دی اس نے بازار کے دو چار با اسرو زور آور آدمیوں سے بھی میرا تعرف کرا دیا تاکہ وقت نہ وقت ایسی ویسی بات کے ہو جانے پر وہ میری مدد کر سکیں جس کام کے لیے مجھے رکھا گیا تھا وہ کام میرے لئے کوئی نیا نہیں تھا میں کئی بار اپنے گاؤں میں بھی کر چکا تھا فرق صرف یہ تھا کہ گاؤں میں وہ کام میں زمیدار کی بیگم کے خوف سے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مفت کرتا تھا جبکہ یہاں مجھے اس کام کے پیسے ملنے تھے یوں کبھی کبار زمیدارنی صاحبہ بھی میرے کام سے خوش ہو کر گاؤں میں وہ کام میں زمیدار کی بیگم کے خوف سے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مفت کرتا تھا جبکہ یہاں مجھے اس کام کے پیسے ملنے تھے یوں کبھی کبھار زمیدارنی صاحبہ بھی میری کارکردگی سے خوش ہو کر مجھے پھل یا مکن وغیرہ دے دیا کرتی تھی میرے ذمہ زمیدارنی صاحبہ کا پیغام نتھو کمہار کو پہچانا اور اس کا جواب لانا ہوتا تھا اس کے علاوہ ہفتے میں ایک دو بار جب زمیدارنی صاحبہ کہتی ہیں تو نتھو کمہار کو بڑی ہوشیاری سے ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ پہچانا ہوتا تھا چونکہ زمیدارنی صاحبہ نے کم عمری میں ہی مجھے تمام احتیاطی تدابیر بتا کر اس کام پر لگا دیا تھا اس لئے میں اس میں اتنا تاک ہو گیا تھا کہ کسی کو بھنک تک نہیں پڑھنے دیتا تھا دراصل زمیدارنی صاحبہ زمیدار صاحب کی تیسری بیوی تھی ان کی اور زمیدار صاحب کی عمر میں زمین اور آسمان کا فرق تھا دونوں پر وہی مسئل صادق آتی تھی کہ ایک چڑھتا ہوا چاند تھا تو دوسرا ڈھلتا ہوا سورج زمیدارنی صاحبہ کی عمر زمیدار صاحب کی پہلی بیوی کی بڑی لڑکی سے بھی کم ہو تھی ایک دو دن تو میں بالے کے ساتھ کام پر گیا پھر میں اپنے طور پر اکیلے ہی کرنے لگا میں سرشام ہی بزار کے نکڑ پر جا کھڑا ہوتا سورج ڈھلتے ہی وہاں رنگ برنگی کاروں کی قطاریں لگنا شروع ہو جاتی تھی جن میں کہ موتی اور جواہرات کے قدردان آتے تھے میں انہیں ساتھ لے کر موتی اور جواہرات کو ہر ہر پہلو سے دکھاتا اور ان کی ہر پوشیدہ خصوصیات کو ان کے سامنے خوب بڑھا چڑھا کر پیش کرتا کچھ قدردان تو فوراں ہی سودے پر تیار ہو جاتے تو کچھ کے لیے مجھے تھوڑی سی ہلوہجت بھی کرنی پڑتی تھی مگر بہرحال اپنی علاہیتوں کے بلپوتے پر میں سودا کر ہی لیتا تھا ہار سے نہیں جانے دیتا تھا مجھے رو کے تین چار سو ملنے لگے غریب خاندان کا ہونے کی وجہ سے میری عادتیں اور خواہشیں بہت ہی محدود تھیں اس وقت ابھی میں نے نشا پتہ کوئی شروع نہیں کیا تھا کھانا پینا رہنا سب مفت تھا جو کچھ مجھے ملتا وہ میں جمع کر لیتا تھا ایک دن میں نے سوچا کہ جو کام میں دوسروں کے لیے کمیشنوں بخشش پر کرتا ہوں اگر وہی میں اپنا ذاتی طور پر کروں تو مجھے کافی آمدنی ہو سکتی ہے بازار میں خاصہ عرصہ گزرنے کی وجہ سے میرے تعلقات و واقفیت ہر ہی قسم کے لوگوں سے ہو گئی تھی مجھے نہ صرف یہی معلوم تھا کہ موتی و جوہرات لاکہ یہاں کی زینت بڑھانے والے کون لوگ ہیں بلکہ یہ بھی معلوم تھا کہ ان موتی و جوہرات کی خرید و فروغ کن راموں ہوتی ہے میں نے اس بازار میں ہر ہفتے باقائدگی سے آنے والے موتی و جوہرات کے ایک قدردان کو جو کہ کارٹن ایکچینج میں سٹے کا بادشاہ کے نام سے مشہور تھا اور جس کے کے کروڑوں کا کاروبار تھا اس بات پر ازمن کر لیا کہ اگر وہ میری کچھ مدد کرے تو اسے یہاں آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آیا کرے گی میں نے اسے اسکیم بتاتے ہوئے کہا کہ اگر تم شہر کے کسی عالی فیشنیبل علاقے میں کچھ مکان کا بند بس کر دو تو میں اس میں دو تین موتیوں کو لا کر رب دوں گا اور وہیں کاروبار شروع کر دوں گا چونکہ تم میرے ساتھ مکان کے دلانے میں تعاون کرو گے اس لیے میری طرف سے تمہیں کھلی چھوٹ ہوگی جب جی میں آئے چلے آیا کرنا تم سے کوئی پیسہ پائی بھی نہیں لی جائے گی ایک تماشبین کو اور وہ بھی پیسے لینے والے کو اتنی سہولتیں ملیں تو بھلا اسے اور کیا چاہیے اس نے فورا نحامی بھڑ لی دو تین دن کے بعد وہ آیا تو اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں نے ایک بنگلے کا بند بس کر لیا ہے موتیوں جوائرات کے بیوپاریوں کے جا کر میں نے دو موتیوں کا سودا کر لیا کچھ پیسے کم پڑ گئے جو کہ میں نے ایک ہفتے کے بعد دینے کے وعدے پر ادھار کر لیے وہ دونوں موتی ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور حال ہی میں پنجاب سے یہاں لائے گئے تھے مگر کسی مناسب گاہ کے ناملنے کی وجہ سے وہ ابھی تک کورے ہی تھے ان کے کورے پن کی علامت ان کی ناک میں پڑی ہوئی نت تھی جو کہ اس بازار کی رسم کے مطابق پہچان کے لیے ڈالی جاتی ہے یہاں میں اس اہم بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اس بازار میں جنہیں کے شرفہ غلیظ جگہ گنواتے ہیں میں ان کے اس بازار کی طرح کم از کم اور معاملوں میں بے شک دھوکہ بازی اور فریبی ہوتی ہو مگر اس معاملے میں نہیں ہوتی یہ نہیں کہ کوئی موتی کورہ نہ ہو اور اسے دھوکے سے کورہ ظاہر کیا جائے جس طرح کے شرفہ کے اس بازار میں ہوتا ہے کہ ہر غیر شادی شدہ لڑکی کو اس کی شادی سے قبل کماری ہی بتایا اور ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ کمارہ ہونا اور بات ہے اور غیر شادی شدہ ہونا اور ہر کماری لڑکی غیر شادی شدہ تو ہوتی ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شادی شدہ لڑکی شادی کے وقت کماری ہی ہو گو ہمارے اس بازار کے لوگوں کو ایسے ایسے گروہ ٹوٹ کے آتے ہیں جنہیں کہ اگر دس بچوں کی ماں بھی استعمال میں لائے تو وہ بڑے سے بڑے پرانے گھاک تماش بین کو بھی اس بات کا یقین دلا سکتی ہے کہ وہ بلکل کوری ہے مگر ہمارے اس بازار میں اس معاملے میں دھوکہ دینے کی گناہ دھوکہ دینے کی گناہ عظیم کو ایک بڑا جرم سمجھا جاتا ہے میں نے ان موٹیوں کے نام بدل کر زمرد و نیلم رکھ دیے اور انہیں بنگلے میں لے آیا میں نے ان دونوں موٹیوں سے ان کے بارے میں پتا کیا تو معلوم ہوا کہ انہیں بیوپاری ان کے والدین کو خاص رقم دے کر نکاح کر کر لائے تھے دونوں کے عداب و نشست سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ غریب خاندان کی ہونے والی غریب خاندان کی ہونے کے باوجود تہذیب و سلقے سے با خوبی آشنا ہیں میں نے ان دونوں کو سمجھا دیا کہ اگر تم میرے کہنے پر چلی تو عیش کرو گی ورنہ دوسری صورت میں مجھے سخت رویہ اختیار کرنا پڑے گا دونوں لڑکیاں خاصی سمجھدار تھیں کہنے لگیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے خاص خاصی بڑی رقم لے چکے ہیں اور ہماری عصیت اب بیکاؤ مال کسی ہے اور بیکاؤ مال مالی کی مرضی کے مطابق بکتا ہے اس لیے جیسا کہ آپ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے دوسرے دن سے میں نے کورے موٹیوں کے قدردانوں کی تلاعہ شروع کر دی بازار میں کافی عرصے سے کام کرنے کی وجہ سے مجھے ان قدردانوں کے پتے اور ٹھکانے معلوم تھے جو کہ ہمیشہ ہی کورے موٹی خریدتے تھے میں فردن فردن ہر قدردان سے جا کر ملا انہوں نے جو یہ سنا کہ شریف اور معزز لوگوں کے علاقے میں دو کورے موٹی آ کر بسے ہیں تو ان کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی کہنے لگے کہ یہ تم نے بہت اچھا کیا جو تم اس بازار سے یہاں اٹھائے یہاں تمہارے ہاں تمہارے ہاں ہمارے جیسے شریف لوگ بلا کسی کھٹکے کے بلا کسی کھٹکے کے آ سکتے ہیں بازار میں جاتے ہوئے ہم چھچکتے تھے کہ کہیں کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا میں نے ان سے ان کا اپنے ہاں آنے کا وقت تیہ کر لیا وقت مقررہ پر ہمارے ہاں قدردان پہ پہنچے تو میں نے موٹیوں کو خوب چمکا و دمکا کر ان کے سامنے پیش کر دیا دونوں موٹی ایک سے بڑھ کر ایک تھے قدردانوں نے نظروں ہی نظروں میں انہیں پرکھا اور تولنا شروع کر دیا میں نے انہیں ہمارے شوق متوجہ پایا تو ان کے آتیش و شوق کو بڑھکانے کے لیے موٹیوں کے ہر حصے و ذاویوں کو واضح و نمائع کر کے دکھانا شروع کر دیا ایسا کرنے کی دیر تھی کہ بولی لگنی شروع ہو گئی جونجو بولی بڑھتی گئی میں ان کے اندر لگی آکو اور بھڑھکاتا رہا اور پھر جب میں نے بولی کو اروج پر پہنچانے کے لیے موٹیوں پر سے غلاف اتارے تو بولی کہیں کی کہیں جا پہنچی رات کے دس بجے دونوں موٹیوں کی بولی ستر ہزار پر چھوٹی میں نے رقم لے کر موٹیوں کے ان کے قدردانوں کے سپرد کر دیا اور ان کو کمروں کی راہ دکھائی اس رات میں بہت خوش تھا پیتالیس ہزار کے مال کے ستر ہزار مل گئے تھے اور وہ بھی صرف ایک رات میں قدردان دو موٹیوں کو لے کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے اور میں شراب سے اپنا دل بہلانے لگا نیلم اور زمرو جو کہ گو میرے ہتے لگیں تو نہیں نہیں تھی مگر میں نے انہیں انتہا کی حد تشکت آرام اور سائج دے کر دو تین دنوں میں ہی ایسا شیشے میں اتار لیا کہ وہ میرے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ گئیں قدردانوں کو ہمارے گھروں کا گھر کا پتہ چل ہی گیا تھا نتیجا ہمارے گھر کے دروازے پر ہر وقت ایک دو کارے کھڑی رہنے لگیں کام بڑھ جانے کی وجہ سے نیلم اور زمرو بہت مصروف رہنے لگیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ کام کو اور فروغ دیا جائے میں موٹیوں کے بیوپاریوں کے پاس سے ایک اور موٹی خرید لیا اس کا نام میں نے مشتری رکس دیا میرے کاروار کی شہرت ان عورتوں تک بھی پہنچ گئی جو کہ بظاہر شرافت کا لبادہ اوڑ کر در پردہ وہی کچھ کرتی تھی انہوں نے مجھ تک رسائی کی ان میں ہر ہی طبقے کی عورتیں اور لڑکیاں تھیں مجبوری کے ہاتھوں تنگ گھریدلو عورتیں زمانے کا ساتھ دینے ہو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے والی مختلف معزز پیشوں سے واپستہ لڑکیاں بڑھتی ہوئی خواہشات اور فیشن کے اخراجات کو پورے کرنے والی سکول و کالج کی طالبات اور ادھیر عمری کی دہلیس پر قدم رکھ کر رکھ چکنے والی جہیز کی حصول کی فکر مند لڑکیاں غرص کے سب ہی تھی اس طبقے کی عورتیں اور لڑکیاں اپنے والدین اور شہروں سے چھپ کر ہمارے ہاں آتی تھی یہاں انہیں ان کے قدردانوں سے جو کچھ ملتا تھا اس میں سے آدھا ہم بطور سرویس چارچ کے لیے لے لیتے تھے یہ عورتیں اور لڑکیاں ہمارے طریقہ کار سے بہت خوش و مطمئن تھی اس لئے کہ ایک تو وہ ہمارے ہاں آنے کی وجہ سے بدنامی سے بچی رہتی تھی دوسری یہ کہ انہیں ہمارے گھر کی چار دیواری میں ایک طرح کا تحفظ مل جاتا تھا ورنہ دوسری صورت ان کے قدردانوں کی تلاش میں ہوتلوں یا پارکوں میں جانے سے وہ نہ صرف یہ کہ بدنام ہی ہو جاتی بلکہ پولیس کی نظروں میں بھی آ جاتی کالیج اور سکول کی لڑکیاں صبح بجائے سکول اور کالیج جانے کے ہاتھوں میں کتابیں لیا ہمارے ہاں آ جاتی ہیں اور چھٹی کے وقت تک ہمارے ہاں رہتی یہی کچھ ملازمت سے وابستہ لڑکیاں اور عورتیں بھی کرتی تھی ہمارا کام بڑے سکون اور روانی سے چل رہا تھا اگر ہم نازش کو اپنے ہاں پنہاں نہ دیتے تو ہم پر یہ مصیبت نہ ٹوٹتی ہوا یوں کہ ایک دن کالیج کی ایک لڑکی کشور جو کہ ہماری ورکنگ پارٹنر تھی اور ہمارے ہاں ہر دوسرے تیسرے دن آتی تھی اپنے ساتھ نازش کو بھی لے آئی کشور نے کہا کہ نازش مستقل طور پر آپ کے ہاں رہنا چاہتی ہے میں نے بجا پوچھی تو کہنے لگی کہ یہ ایک شریف خاندان کی لڑکی ہے اس کے والد ایک بہت بڑے سرکاری آفیسر ہے ایک لڑکے کی جھوٹی محبت کے جھانسے میں آ کر یہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی ہے اس لڑکے نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا لیکن اب جبکہ یہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے تو اس لڑکے نے نہ صرف یہ کہ اس سے شادی کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے بلکہ وہ مکان چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا ہے نازش کے کھر والوں کو اگر اس چیز کا پتہ چل گیا تو وہ اسے جان سے مار ڈالیں گے میں نے کشور سے کہا کہ رکھنے کو تمہیں رکھ لوں لیکن تم نے اسے یہ بتلا دیا ہے کہ اسے یہاں کیا کرنا پڑے گا اس پر کشور نے کہا کہ میں نے اسے ہر تفصیل سے ہر بات تفصیل سے بتا دی ہے یوں بھی اس کے پاس اب یہ کچھ کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے میں نے نازش سے پوچھا کہ آیا کشور جو کچھ کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے اس پر وہ سسکیان لیتی ہوئی کہنے لگی کہ اب جب کہ میں اپنے گھر کی دہلیس کو پار ہی کر آئی ہوں تو پھر بھلا مجھے کوئی بھی اچھا برا کام کرنے میں کباہت کیوں ہوگی نازش کے موں سے یہ سن کر میں بہت خوش ہوا مجھے بیٹھے بٹھائے مفت میں ایک نوجوان و حسین لڑکی مل گئی میں نے نازش کو تسلی دی اور دوسری لڑکیوں کو بلا کر انہیں نازش کا خیال رکھنے کو کہہ دیا کشور سارا دن میرے ہاں رہ کر کالیچ کی شٹی کے وقت چلی گئی شام کو قدردان آئے تو میں نے انہیں کہا کہ آج میں آپ کے لئے ایک بلکل نیا موتی لایا ہوں یہ کہتے ہوئے میں نے نازش کو ان کے سامنے پیش کر دیا نازش بلا شبہ تھی بھی بہت خوب اسے دیکھ کر قدردانوں کی رحال بہنے لگی ان میں سے ایک نے معقول رقم دے کہ نازش کو بک کر لیا میں نے نازش اور اس کے قدردان کو اپنے ہی بنگلے کے کمرے میں شب گزاری کیلئے بھیج دیا رات کو تین بجے کے قریب کسی نے کال بیل بجائی تو میں نے باہر جا کے بنگلے کا گھیٹ کھولا میں سمجھا کہ شاید کسی قدردان کو موتی کی اچانت ضرورت پڑ گئی ہے جو وہ آدھی رات گئے آیا ہے دروازہ کھولے تو سامنے پلیس کو کھڑے دیکھا پلیس کے ساتھ کشور بھی تھی پلیس اور کشور کو دیکھ کر میرے حواظ باختہ ہو گئے انسپیکٹر نے مجھ سے نازش کے بارے میں پوچھا تو میں نے لائلوی کا اظہار کیا پلیس میرے بنگلے میں گھوسائی انسپیکٹر نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کشور سے کہا کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ نازش اس کے پاس ہے یہ تو انکار کر رہا ہے اس پر کشور قسم کھا کر بولی کہ آج دوپہر کو میں خود نازش کو اس کے پاس چھوڑ کر گئی تھی اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے کی ہوئی ساری باتیں دھہرا دی انسپیکٹر نے اپنے ساتھ آئے ہوئے عملے کو بنگلے کی تلاشی لینے کا حکم دیا جس پر کہ انہوں نے ہر جگہ کی تلاشی لینے شروع کر دی جس کمرے میں پولیس جاتی وہاں کسی نہ کسی لڑکی کو مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پاتی ایک کمرے کا دروازہ پولیس نے دھکا دے کر کھولا تو اندر سے نازش اپنے بدن پر چادر لپٹے باکھلائی ہوئی باہر نکلی نازش کو دیکھتے ہی کشور نے چلا کر انسپیکٹر سے کہا سر یہی نازش ہے پولیس ہم سب کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی وہاں پتہ چلا کہ جب شام تک نازش گھر نہیں پہنچی تو اس کے والدین کو فکر ہوئی اور وہ اس کا پتہ کرنے کا کرنے کالج پہنچے کالج بند ہو چکا تھا وہاں سے وہ اس کا پتہ کرنے اس کی سہلیوں کے ہاں گئے تو معلوم ہوا کہ صبح کالج میں نازش کشور کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے دکھائی دی تھی اس کے بعد ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلی گئی نازش کے والدین کشور کے ہاں پہنچے اور ان سے نازش کے بارے میں پوچھا تو وہ صاف مکر گئی کہنے لگی کہ لڑکیاں جھوٹ بولتی ہیں کہ صبح میں نازش میں اور نازش اکٹھے تھے میں نے تو نازش کو کئی دنوں سے نہیں دیکھا اس پر نازش کے والدین کو شک پڑ گیا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو کہ کشور چھپا رہی ہے انہوں نے تھانے میں ریپورٹ درج کرائی پولیس نازش کے والدین کے ساتھ کشور کے ہاں پہنچی اور کشور کو ساتھ تھانے لے گئی تھانے پہنچ کر انسپیکٹر کی ایک ہی دھمکی کشور کے لیے بہت کافی ہوئی اس نے سب کچھ اگل دیا تھانے سے پولیس کشور کو ساتھ لے کر میرے گھر نازش کی برامدگی کے لیے آئی عدالت میں جب مقدمہ چلا تو نازش کے والدین نے اس کی نابالغی کا سرٹیفیکٹ پیش کیا کشور اور نازش نے میرے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں نازش کو یہ کہہ کے دھوکے سے اپنے گھر لے گیا کہ اس کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ وہاں ہے پھر میں نے اسے زبردستی اپنے گھر میں رکھ لیا اور اسے وہاں سے جانے نہیں دیا اس کیس میں تو عدالت نے مجھے دھوکہ دہی اور حفظ بیجا کے الزام میں شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا کہبہ خانہ چلانے کی جرم میں مجھے تین سال قید باموشکت دس کوڑوں اور پانچ ہزار روپے جرمانی کی سزا دے کر جیل بھیج دیا گیا پارٹ ٹیم یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے کتاب جیل کی اوٹسے کا بقی احسا پارٹ ٹیم پر سمات فرمائی شکریہ